کلوس عثمان کے دیکھنے اور چاہنے والوں کو محبت بھرا سلام ناظرین آج بات کریں گے ٹریلر ٹو ایپیسوڈ ایٹی کے بارے میں کیا عالم شاہ کی موت واقعی ہو گئی ہے؟ اس کے علاوہ کیا کسی نیکردار کی انٹری ہوگی؟ اس کے علاوہ گہاتو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ قائی قبیلہ اب ہماری ملکیت ہے؟ یہ سب دیکھنے کے لئے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا سب سے پہلے بات کریں گے عالم شاہ کی جیسا کہ آپ نے دیکھا عالم شاہ نے گندوز بے کے ساتھ مل کر قلعہ فتح کر لیا اور جب نکولا کو یہ بات پتا چلی تو وہ عالم شاہ کو قتل کرنے والا ہوتا ہے تو عالم شاہ اسے کہتا ہے کہ قلعے سے قائی قبیلہ زیادہ اہم ہے اس بات کے پیچھے کیا حقیقت ہو سکتی ہے؟ کیا عالم شاہ گندوز کو دھوکہ دے کر قلعہ پر قبضہ کرے گا؟ اور کیا یہی وجہ ہے کہ گہاتو بھی اب کہہ رہا ہے کہ قائی قبیلہ اب ہماری ملکیت ہے اگر بات کریں عالم شاہ کی کیا وہ اب واقعی مرنے والا ہے؟ تو ناظرین ہمارے خیال میں عالم شاہ کی موت نہیں ہوگی جیسا کہ ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے نے عالم شاہ کو قتل کر دیا ہے تو یہ سب محض ایک خواب ہوگا جو کہ عالم شاہ یا پھر عثمان بے کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین پچھلے ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ سلجان خاتم زخمی ہو گئی تھی یہ کنفرم نہیں تھا کہ وہ شہیر ہو جائیں گی یا پھر بچ جائیں گی جیسا کہ اس ٹریلر میں دکھایا گیا ہے کہ سلجان خاتم شہیر ہو گئی ہیں تو عالم شاہ کا کردار بھی ختم نہیں کیا جائے گا اگر بات کریں نکولا کی جیسا کہ ان کو ٹریلر میں شدیر غصے میں دکھایا گیا ہے اصل میں نکولا وزیر عالم شاہ اور گہاتوں سے ملا ہوا ہوگا بعد میں یہ واضح ہو جائے گا جب وزیر عالم شاہ گندوز بے کو دوکہ دے گا اور قیلہ دوبارہ عالم شاہ کی ملکیت میں آ جائے گا اگر بات کریں نئے کردار کی تو ہمارے خیال میں گندوز بے کے بیٹے کی انٹری ہونے والی ہے اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے